کہ جس وارڈ کا رجیسار اچھا ہے نا اس کے مریضوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پروفیشن تھا اللہ نے ان کو طاقت دی تھی کہ وہ شفا ان کے آدمی تھی ہم تو اس پروفیشن کو ایک مذہبی انداز میں کرتے رہے اب یہ ہے کہ جو مریض ہیں ایک ان کی اپروچ بھی غلط ہے پہلے مریض کو اگر پرابلم ہے تو گھر کے ساتھ وہاں چلے جائے تحصیل ہیڈکوارٹر آسپنر میں چلے جائے پھر آپ کی ٹیچنگ آسپنر وہاں جائیں تو ان کا دش کم ہو جائے گا ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی نیتیں خراب ہونے شروع ہوئے ہیں اپنی پیکٹس کے لیے انہوں نے وار سرمنٹ کو گلیا مشینیں خراب کر دیں بڑے پروفیشن صاحب آتے ہی نہیں ہیں کلینک پہ ایسا نہیں تھا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پانچ چپے کی پرچی دے کے آپ پروفیشن سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھا سکتے تھے سب پاکستان میں ہیل کے سسٹم جو ہے باقی ملکوں سے بہت اچھا تھا کسی زمانے میں ایک سو سال پہلے ہر آپ جائیں گے بڑے ویلیج میں یا ڈسٹرک میں وہاں پہ ہسپٹل بنا ہوا تھا یہ گھروں نے بڑا اچھا دیر سو سال پہلے بیسیک الڈینا ڈرورل ہیل سنٹر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام کیا نئے کے ساتھ آپ کا میز پاند علی فاروق حاضر ہے آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو تقسیم ہن کے بعد جن کے باوزاد نے انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان کو ترجیح دی اور اس کے بعد پھر انہوں نے پرائیمری اپنی جو ایڈوکیشن تھی وہ انہوں نے لور مارل سینٹر مارل سکول سے حاصل کی اس کے علاوہ یہ جی سی یونیورسٹی میں سے ایف ایسی کی اور ایف ایسی کے بعد پھر نشتر میڈیکل کالیج ملتان سے ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کی اور یہ چالیس سے زائد ممالک میں رہ بھی چکے ہیں سفر بھی کر چکے ہیں پاکستان میں اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے گنگا رام ہاسپیٹل سے کیا ایک سپیشلسٹ ہے ای این ٹی کے ناک کان گلے کے اور یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا نام ہے اب آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر محمد مبارک علی اور ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی کہانی بھی سنیں گے اور ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پندرہ سال سعودی عرب میں بھی انہوں نے پریکٹس کی اور کنگ فیصل ہاسپیٹل میں اور کنگ فاہد ہاسپیٹل میں پریکٹس کی اور شاہی جو خاندہ نای سعودی عرب کا ان کے ذاتی مالج بھی رہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وزکسام کیسی طبیعت آپ کی ٹھیک الحمدللہ بالکل ٹھیک آپ کی میربانی آپ نے ٹائم دیا اپنی مصروفیت سے اور یہ بتائیے کہ میڈیکل پروفیشن میں آپ نے آنے کا کیسے سوچا اس اپنی ملک کی ملک ، میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو ایک بندہ دس سے چیخو پکار کر رہا تھا مجھے بچالو مجھے بچالو ہمارے زمانے میں کوئی سسٹم نہیں تھا کہ مریض کو اٹھا کے کیسے لے کے جائیں ہم نے ایک لوکل سواری ارینج کی اور اس کو میوہ اسپیٹل لے گئے اور وہاں اس کو آپریشن ہو گیا اور اس کی جان بچ گئی اس کے بعد بے شمار کوئیشنز ذہن میں آئے کہ مجھے کیا کرنا ہے ایسا کام میں نے چوز کیا جس میں عوام کی خدمت حقوق العباد روکوک اللہ دونوں کور ہو جائے اللہ کی جزا کے لئے آپ کو اگر آپ نے ایک نیتے سے کام کرتے ہیں تو اللہ میاں بہت بہت آپ کو نوازتا ہے یہی میرے ساتھ ہوا جب میں نے سوچا تو پھر مجھے ایف ایسی میں اچھی خاصی میند کرنی پڑی اور مجھے داخلہ جو تھا وہ ملتان میں مل گیا میں وہاں چلا گیا ذہن میں ایک ہی آئیڈیا تھا ایک اچھا ڈاکٹر بن کے عوام کی خدمت کرنی ہے میری امہ نے بھی میرے لئے یہی دعا کی کہ بیٹا آپ نے جو روار لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے عوام سے نہیں لینا تو میں جب وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوا ملتان سے نشتر میڈیکل کالیج سے جب میں فارغ ہوا تو میں نے گنگرام آسپٹل جوین کیا یہ نائنٹین ایٹیز میں ایٹیز میں مطلب میں نے شروع کیا کام وہاں پہ اور بڑی میند سے کام کیا تاکہ میں آگے پوسٹ گریجویٹ تعلیم حاصل کر سکھوں گنگرام میں ایز ای ریجسٹر کام کرتا تھا تھوڑا سے میں آپ کو پوائنٹ پوائنٹڈ کر دیتا ہوں ایک بات کے جس وارڈ کا ریجسٹر اچھا ہے اس کے مریضوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی اور لوگ ان کو بڑی دیرے تک یاد رکھتے ہیں مجھے تعلیم حاصل کرنے کی بڑی بڑی یہ بڑی میں کوشش کرتا رہا اور میں نے سب سے پہلے پنجاب جنویسٹر ای ڈپلومہ کیا ڈی ایلو اس میں میں نے فرس پوزیشن حاصل کی اس کے بعد میں نے کالیج او فیزیشن اینڈ سرڈن سے میں نے ایم سی پی ایس اینڈ ایف سی پی ایس کیا جی میری بیٹی بیسیک اسٹیٹیننگ جو ہے وہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپرل سے ہوئی یہ کرنے کے بعد میں انگلینڈ چلا گیا وہاں سے میں نے ایف سی ایس کے ایزیم پاس کیا جب میں نے ایزیم پاس کیا تو مجھے آئیلینڈ سے کیا آئیلینڈ سے کیا آئیلینڈ سے کیا تو مجھے کنگ فیصل کے دپارٹمنٹ سے ٹیلی فون آیا کہ آپ ہمارے پاس کام کرنا چاہتی ہیں تو میں نے ہاں کر دیا انہوں نے ویزا بھیجیا پھر میں نے کافی دیر تک اس بڑے آسپٹل میں کام کیا پھر دوسرے آسپٹل میں کام کیا کنگ فہد میں پھر کام کیا کنگ فہد میں بھی میں نے کافی دیر کام کیا کیسا تجربہ راڑاک سب آپ کا پریکٹس کرنے کا سعودی عرب میں خاص طور پر میں نے آپ کو ایک بیسک بات بتائی ہے جو کسٹورین ہوتا نا ایک وارڈ کا بارہ وارڈ ہوتے ہیں بیس وارڈ ہوتے ہیں جس وارڈ کا ریجسٹر بہت اچھا ہوگا مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی جتنی اپ ڈیٹس سٹڈی اور پیکٹیکل ایکسپینئنس آپریشن کے ایکسپینئنس ہمیں ملے ہیں سعودی عرب سے شاید اس کا پاکستان میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی پھر میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ فوکس کیا کہ کس طرح ہمارا ہیلڈ سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اس کے لئے میں نے بڑی کوشش کی اور میں نے آرٹیکل لکھے اپ ڈیٹس ان ای ان ٹی کی ای ان ٹی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے پھر جب میں پاکستان واپس آیا تو اس مشن کے اندر لگ گیا کہ پاکستان میں ڈیفیشنسی کن چیزیں کی ہے میں نے دیکھا پاکستان میں ایٹیز می آڈیالوجی کا ڈیوارمنٹ ہی نہیں ہے جس کے اندر ہم قوت سماعت چیک کرتے ہیں مریضوں کو ویڈیننگ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے امریکہ میں اپنے دوستوں سے ڈاپتہ کیا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے گنگا رہم آسپیٹل فاطم جناح میڈیل کالج میں ہم آڈیالوجی کی ٹریننگ پروگرام جو چھے فٹے کی ہوگی اور جو اس کا ایک ہم تین دن کا وہ رکھیں گے سیمینار جس میں سارے ہی پاکستان کے ڈاکٹر اور ٹیچر فار ڈیف ڈم سکولز کو بلائے گیا ساڑھے تین سو کس میں گیڈنگ تھی اور ڈاکٹر بچارد جسمی نے اس کا افتاہ کیا سب سے بڑی بات جو کنسلٹن انہوں نے وہاں سے بیجے ان کو انہوں نے سارا سمان دیا آڈیالوجی کا سیٹ اپ میں نے سیکٹی ایل سے مل کے اور ریڈیو پاکستان کی مدد سے ایک سونڈ پروف کمرہ تیار کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے اس سارے انسٹرمنٹ انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کر دیئے ہماری اس ٹریننگ کا یہی فائدہ ہوا کہ ڈاکٹر کے لیے ایک نیا چپٹر کھل گیا میرا خیال ہے کم سے کم بیس ڈاکٹر جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ٹریننگ کے لیے چلے گئے اور انہوں نے ماسٹر ڈگری اور پی ای ڈی ڈی ڈگری آڈیالوجی میں حاصل کی جب ہمارا آڈیالوجی سسٹم بن گیا تو پورے پاکستان میں اور پنجاب میں ایئر کی جو سجی تھی وہ بہت امپروب ہوئی کہ وہی آسام کرائیٹری آف آڈیٹ کہ کان کتنا بیرہ ہے اور کتنا امپروب ہو سکتا ہے کان کے پردے میں سراخ ہے یا اندر پریشر کام ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی وہ کاؤنٹ کرتی نہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنے لوگوں کو ٹریننگ دی ماشاءاللہ انہوں نے لوکل یعنی کے لاہور کے اندر بھی اور لاہور سے باہر بھی اپنے کلینک جہاں وہ سیٹ کیے پریکٹیسز کی انہوں نے ہاں جی اچھا مجھے لوگ پوچھتے ہیں یار ایک تو یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میرے پاس انہوں کی فوٹوگراب بھی ہے جو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جب میں نے آگا خان میں کام کر رہا تھا اس کا پاکستان میں انڈسکوپک سانے سرجی کا رواج نہیں تھا سرکاری ہاؤسپٹلز میں آپ نے گنگا رام میں اور آگا خان ہاؤسپٹل کراچی میں کام کیا جی تو وہاں سے میں نے ٹریننگ لی کیونکہ اس زمانے میں جی ساری ٹریننگ وہاں بھی سٹارٹ ہی ہوئی تھی میں نے جرمنی والوں سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی وہاں پہ ہم نے انسٹومنٹ منگائے اور پریکٹس کی اس پہ آگا خان میں آگا خان جی اور پھر میں نے ایف سی پی ایس کی جو ڈیزر جیشن ہے وہ بھی انڈسکوپک سانے سرجی پہ لکھی تاکہ سارے لوگ جیہاں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں پھر میں لاہور آگیا میں نے آکے گنگا رام ہاؤسپٹل میں انسٹومنٹ نہیں تھے تو میں نے خرید کے دے دی ان کو کافی مہنگے انسٹومنٹ تھے اور ہم نے اس پریکٹس کو بھی یعنی اس خود خریدے پھر آپ نے میں نے پرسنل پیسے خرید کے دیئے تھے میں کہ آپ پریکٹس کریں اس پہ اس نئے سسٹم کے اندر آپ تو جو انڈسکوپک سرجی ساری سپیشلیٹیز میں آگئی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اینٹی میں سٹارٹ کی تھی اور میری ڈیزرشن کے لکھنے کے بعد میں نے پہلے چار آرٹیکل پاکستان کی اسٹری میں انڈسکوپک کسانے سجی پہ بنی ابھی تو ہر ہسپیٹر میں اس کی پیکٹس ہو رہی ہے ماشاءاللہ پاکستان ہی ڈاکٹروں کے بارے میں کہوں گا اور دنیا میں بھی بڑے ہی کمپیٹنٹ ہیں لیکن ڈاکٹر کے بھالے سے ہی ہم آپ سے بات بھی مزید بھی کریں گے ایک تو یہ جو سرکاری ہسپیٹلز میں کر رہے ہیں ڈاکٹرز بھو تو ٹھیک ہے اور وہ ہی ڈاکٹرز جو شام کو پرائیوٹ ہسپیٹلز میں پریکٹسز کرتے ہیں اور ہوش رباہ فیسیز ہیں اور خاص طور پر جو پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹلز ہیں وہ تو میں کہتا ہوں ماجکہ بنے ہوئے اس نفال سے یعنی کہ تیس تیس لاکھ چالیس تیس لاکھ رپیہ یعنی مریض کو دے رہے ہیں اور لاش بھی نہیں دیتے مارنے کے بعد یہ کیا صورتحال بن چکی تجارت بن چکی یہ ڈاکٹروں کا پیشہ جو پغامرانہ پیشہ تھا سر پہلا جو ہنا فکرہ میں نے بولا تھا کہ جس وارڈ کا ریجسٹر اچھا ہے نا تو سارا وارڈ ہی اچھا ہے اس زمانے میں جب میں ہسپیٹل میں تھا نیشہ سیجی پہ اتنا رواج نہیں تھا پرائیوٹ سیکٹر پہ کام کرنے کے اب کیونکہ وہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے جہاں سب پروفیشن نے ٹرینڈ چینج کر لیا کسی دفتر میں پیسے کے غیر کام نہیں ہوتا زمینوں پر قبضے کر دو مار توڑ مطلب ہر چیز موجود ہے اس کی مثالیں تو ساری آپ خباروں میں آج کل پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم عاشی وعدالی کا سکرار ہو گئے اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہم بہت زیادہ فری کیمپ لگایا کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہسپیٹل میں نہیں آ سکتے تاکہ پیریفری اور ریموٹ ایڈیا سے ہمارے کیمپ میں آئے ہیں آپریشن جو ہے وہاں پہ آگے کروائیں یہ ایک بڑی خدمت خلق تھی اور ہم مختلف انیورسٹریوں میں جا کے پیشنٹ کے لیے بلڈ لے کے آتے تھے ایک گاڑی لے کے جاتے تھے جس میں ہی بیٹھ کے ہم سوہوں سے زیادہ بوٹل ہاں جی وہ کٹھی کر کے لاتے تھے اور لاور کے اندر جو ڈونر کا ایک پرگرام ہم نے چلیا ہے پرفیشن تھا اللہ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ شفا ان کے آدمے تھی ہم تو اس پرفیشن کو ایک مذہبی انداز میں کرتے رہے ہمارے کئی پرفیشنوں کے ایک ایسیمپل مجھے جہاد ہے نوبل جاب کے لیے نوبل جاب کے لیے وہ پرفیشن صاحب جو ہے سال میں چار بطا خون کی بوتل رونیٹ کرتے تھے اللہ ہمیں ان کو جنت میں درزات بہت زیادہ بلان کرے اچھی چیم سالیں ہمارے ساتھ تھیں جس کی وجہ سے ہم نے بھی انہی کی لائن کو پکڑا پشمار لوگ مجھے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ میں فری کیمپول لگاتا ہوں جی اچھے ڈاکس صاحب یہ بتائیے گا کہ گفتگو ہم مزید ابھی جاری رکھ رہے ہیں یہ پاکستان میں جو نظام تعلیم بھی ہے اور نظام صحت آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ یہ سہولیات حکومت کی ذمہ داری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ ذمہ داری پوری کی ہے اور یہ جو پرائیوٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں خاص طور پر پرائیوٹ ہاسپٹلز کا وہ بھی کوئیسٹن میں دوبارہ لوں گا یہ جس طریقے سے وہ انہوں نے لفظ کیا استعمال لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہے پرائیوٹ ہاسپٹلز نے تجارت بنا دیا اس کو اور لاش تک وہ نہیں دیتے اور یہ وہی ڈاکٹرز ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے سب پاکستان میں ہیل کے سسٹم جو ہے باقی ملکوں سے بہت اچھا تھا کسی زمانے میں ایک سو سال پہلے ہر آپ جائیں گے بڑے ویلیج میں یا ڈسٹرک میں وہاں پہ ہاسپٹل بنا ہوا تھا یہ گھروں نے بڑا اچھا دیر سو سال پہلے بیسک رورل ہیل سینٹر اور دوسرے جو آپ کے ڈسٹرک ہاسپٹل رہے ہیں اس پہ بڑی فسیلیٹیز ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ منیجمنٹ کا مجھے ایک دفعہ منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی انہوں نے بڑے فخر سے کہا میں نے میو آسپٹل میں جو ہے وہ سیٹس سکین لگا دیا ہے تو ایک بندے کہا سارا وہاں تو کسی کا سیٹس سکین ہوتا ہی نہیں ہے ہم سب لوگ اٹھ کے اسی وقت میو آسپٹل چلے گئے اور ریڈیالجیویم میں جا کے پوچھا جی سیٹس سکین کی در ہے انہوں نے کہا یہ لگا ہو گیا انہوں نے کہا کام نہیں کرتا انہوں نے کہا جی یہ تو تین مینے سے کام نہیں کر رہا یہ کیوں نہیں کام کر رہا اس کا پلگ خراب ہے تمہارے ایک بندے نے وہاں بیٹھے بیٹھے پانس سو دیا جاؤ بھائی پلگ لاکے لگا اور اسے چلا کے دخاؤ صرف پیکٹس سمکانے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں یہ مطلب میرے حساب سے اچھی بات نہیں ہے آپ اتنے کالیفائیڈ ہیں آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا ہے اور دینا بھی ہے اتنا دے دیا ہے کہ آپ کے بچے ہی خراب ہو گئے اسے بہتر ہے کہ آپ امانداری سے پیکٹس کریں ہر سولن موجود ہے ماشاءاللہ پرابلم کہاں پہ ہے جب بیس سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی نیتیں خراب ہونے شروع ہوئے ہیں اپنی پیکٹس کے لیے انہوں نے وار سیمنٹ کو لیا ماشینیں خراب کر دیں بڑے پرفیسر صاحب آتے ہی نہیں ہیں کلینگ پہ ایسا نہیں تھا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پانچ روپے کی پرچی دے کے آپ پرفیسر سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو دکھا سکتے تھے صرف پانچ روپے کی ابھی تو کئی جگہوں پر ایک روپے کی پرچی ہے میں ڈینڈل آسپٹل گیا تو وہاں بہت لمبی لائن لگی تھی حالانکہ میرے دوست نے بلائے تھا میں بھی لائن میں لگ گیا میں نے کہا دیکھو کیا سسٹم اپریڈ ہو رہا ہے میری بار یہ ہے تو اس نے کہا جی ایک روپے دے میں کہا اچھا جی میں کہا ایک روپے کس بات گیا کہتا پرچی کا میں نے اس کو پانچ روپے دے دی اس نے پیسے واپس نہیں کی وہ سب لوگوں سے پانچ روپے پانچ روپے لے رہا تھا تو اس طرح کر کے نا یہ جو یہ جو مطلب ہے نا طریقہ اکار جا تو گورنمنٹ کو وہاں پہ کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ سسٹم جو ہے وہ صحیح اپریڈ ہو ہر بندہ جو ہے اپنا حصہ نکال کے نہ لے جائے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب سعود عرب کتنا ایڈوانس کنٹری ہے کتنا مطلب ہے کہ پیسے والا کنٹری ہے ابھی ان کا جو ہے ابھی دو سال یا تین سال سے بنائے تین سال سے بنائے اب یہ ہے کہ جو مریض ہیں ایک ان کی اپروچ بھی غلط ہے پہلے مریض کو اگر پروپلم ہے تو گھر کے ساتھ تو بیسیک الیونٹ ہے وہاں چلے جائے روزل ہیل سنٹر میں چلے جائے تحصیل ہیڈکوارٹر آسپنی میں چلے جائے پھر آپ جو آپ کے ٹیچنگ آسپنی وہاں جائیں تو ان کا دش کم ہو جائے گا سیڈاک ساب ہم نے بریک لینی ہے ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ساتھ ڈاک ساب سے ہم پوچھیں گے کہ چالیس ممالک انہوں نے دیکھے ہیں دنیا میں اور کیا فرق تھا اور مزید ان سے اس پالے سے کفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی